اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وخاتم النبین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب البیو حدیث نمبر دوہزار ایک سو اڑسٹھ اردو ترجمہ اگر کسی نے بیو میں ناجائز شرطیں لگائیں تو اس کا کیا حکم ہے ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی انہیں عشان بن عربہ نے انہیں ان کے باپ نے اور ان سے حیرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس بریرہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک باندھی تھی آئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے اپنے مالکوں سے نو اقیعہ چاندی پر مقادبت کر لی ہے شرط یہ ہوئی ہے کہ ہر سال ایک اقیعہ چاندی انہیں دیا کروں اب آپ بھی میری کچھ مدد کیجئے اس پر میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے مالک یہ پسند کرے یہ ایک مجھ تو ان کا سب روپیہ میں ان کے لیے ابھی مہیا کر دوں اور تمہارا ترکہ میرے لیے ہو تو میں ایسا بھی کر سکتی ہوں بریرہ رضی اللہ عنہ اپنے مالکوں کے پاس گئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی تجویت ان کے سامنے رکھی لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا پھر بریرہ رضی اللہ عنہ ان کے یہاں سے واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کی صورت ان کے سامنے رکھی تھی مگر وہ نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں کہ ترکہ تو ہمارا ہی رہے گا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کو حقیقت حال کی خبر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ کو تم لے لو اور انہیں ترکے کی شرط لگانے دو ترکہ تو اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر لوگوں کے مجمع میں تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا اما بعد کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ وہ خرید و فروغت میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کتاب اللہ میں کوئی اصل نہیں جو کوئی شرط ایسی لگائی جائے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہوگی ہوا ایسی سو شرطیں کوئی کیوں نہ لگائے اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر مقدم ہے اور اللہ کی شرط ہی بہت مضبوط ہے اور ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے حدیث نمبر دوہزار ایک سو انہتر اردو ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ ایک باندھی کو خرید کر آزاد کر دیں لیکن ان کے مالکوں نے کہا کہ ہم انہیں اس شرط پر آپ کو بیٹھ سکتے ہیں کہ ان کی ولا ہمارے ساتھ رہے اس کا ذکر جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس شرط کی وجہ سے تم قطعاً نہ رکو ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کریں حدیث نمبر دوہزار اکسو ستر ارگو ترجمہ خجور کو خجور کے بدلے میں بیچنا ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے مالک بن عوش نے انہوں نے حرد عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گہوں کو گہوں کے بدلے میں بیچنا سودھ ہے لیکن یہ کی سودہ ہاتھوں ہاتھ ہو جو کو جو کو جو کے بدلے میں بیچنا سودھ ہے لیکن یہ کی ہاتھوں ہاتھ ہو اور خجور کو خجور کے بدلے میں بیچنا سودھ ہے لیکن یہ کی سودہ ہاتھوں ہاتھ نگد نگد ہو حدیث نمبر دوہزار ایس سو اکتر اردو ترجمہ منقے کو منقے کے بدل اور انعاش کو انعاش کے بدل بیشنا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرامبہ یہ کی درک پر لگی ہوئی خجور خجور کے بدل باپ کر کے بیچی جائے اسی طرح بیل پر لگے ہوئے انگور کو منقے کے بدل بیچنا حدیث نمبر دوہزار ایک سو بہتر اردو ترجمہ ہم سے ابوالنوان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے ان سے ایوب نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضابنہ سے منع فرمایا انہوں نے بیان کیا کہ مضابنہ یہ ہے کہ کوئی شخص درک پر کی خجور سوکھی خجوروں کے بدلے ماں پتول کر بیچے اور خریدار کہے اگر درک کا پھل اس سوکھے پھل سے زیادہ نکلے تو وہ اس کا ہے اور کم نکلے تو وہ نقصان بھر دے حدیث نمبر دوہزار ایک سو تیہتر اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آرائیہ کی اجازت دے دی تھی جو اندازے ہی سے بیع کی ایک صورت ہے حدیث نمبر دوہزار ایک سو چوہتر اردو ترجمہ جو کے بدلے جو کی بیع کرنا ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک نے قبر دی انہیں ابن شہاب نے اور انہیں مالک بن عوث رضی اللہ عنہ نے قبر دی کہ انہیں سو اشرفیاں بدلنی تھی انہوں نے بیان کیا کہ پھر مجھے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے بلائیا اور ہم نے اپنے معاملے کی باتشیت کی اور ان سے میرا معاملہ تیہ ہو گیا وہ سونے اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اُلٹنے پرٹنے لگے کہ ذرا میرے خزانچی کو قابہ سے آ لینے دو عمر رضی اللہ عنہ بھی ہماری باتیں سن رہے تھے آپ وزیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم جب تک تم تلہاں سے رکے لے نہ لو ان سے جدہ نہ ہونا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ سونا سونے کے بدلے میں اگر نگد نہ ہو تو سوج ہو جاتا ہے گہوں گہوں کے بدلے میں اگر نگد نہ ہو تو سوج ہو جاتا ہے جو جو کے بدلے میں اگر نگد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے اور خجور خجور کے بدلے میں اگر نگد نہ ہو تو سود ہو جاتی ہے حدیث نمبر دوہزار ایک سو پچھتر اردو ترجمہ سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنا ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا اور وہ نے کہا کہ ہم کو اسماعیل بن علیہ نے خبر دی کہا کہ مجھے یحیٰ بن عبی اسحاق نے خبر دی ان سے عبد الرحمان بن عبی بکرہ نے بیان کیا ان سے عبو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جتک دونوں طرف سے برابر برابر کی لیندین نہ ہو اس طرح چاندی چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جتک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو البتہ سونا چاندی کے بدل اور چاندی سونے کے بدل جس طرح چاہو بیچو حدیث نمبر دوہدار ایک سو بہتر اردو ترجمہ چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچنا ہم سے عبداللہ بن سعید نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے چچا نے بیان کیا کہا ہم سے زہری کے بتیجے نے بیان کیا ان سے ان کے چچا نے بیان کیا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ایسے ابو بکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گزری پھر ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا اے ابو سعید آپ رسول اللہ سب سے حوالے سے یہ کون سی حدیث بیان کرتے ہیں ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حدیث بے صرف یعنی روپیہ اچرفیاں بدلنے یا توڑانے سے متعلق ہے میں نے رسول اللہ صاحب کا فرمان سنا تھا کہ سونا سونے کے بدلے میں برابر برابر ہی بیچا جا سکتا ہے اور چاندی چاندی کے بدلے میں برابر ہی بیچی جا سکتی ہے حدیث نمبر دوہ دائی سو ستتر اندو ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کی رسول اللہ صاحب نے فرمایا سونا سونے کے بدلے اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر نہ ہو دونوں طرف سے کسی کمی یا زیادتی کو روا نہ رکھو اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر نہ ہو دونوں طرف سے کسی کی کمی یا زیادتی کو روا نہ رکھو اور نہ ادھار کو نقد کے بدلے میں بیچو یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب البیو کی حدیث نمبر دوہزار ایک سو اڑسٹھ سے دوہزار ایک سو ستتر تک کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین